ہمارا آپ کا آدھا جیون تو اسی میں چلا گیا ہے اور بھی چاہ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کئی میں جا رہا ہے بیکار کی چنتہ ہے کچھ تو لوگ کہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے چھوڑو بیکار کی باتوں یہ بھی دی جائے اچھے پنتی بنائی یہ اس نے بھی لکھا اور ایمانداری سے سچ سمجھئے یہ سچ ہے ہمارے آپ کے جیون کی 90% problem یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا جگلری میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس چکر میں ہم لوگ اپنے سبحاب کو بدل لیتے ہیں آنند کو ہم نے تبا کے رکھ دیا چھوڑا ہے کیوں لوگ کیا کہیں گے لوگ تو آپ صحیح کرو گے تب بھی کہیں گے اور نہیں کہو گے تب بھی کہیں گے ایک چھترکار تھا دیکھئے لوگ کیا کہتے ہیں سنیئے چھترکار تھا اس نے بہت سندر پینٹنگ بنائی ہے اس کو لگا میں نے اپنے جیون کی سب سے بڑیہ پینٹنگ کی ہے اس کے ایک مطر آئے گا اس نے کہا دیکھو دیکھو ہم نے کتنی اچھی پینٹنگ بنائی ہے چھترکاری کری ہے بہت سندر ہے کتنی اچھی ہے اب تو جو دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا اس کے مطر کو پتا نہیں کیا سوجا اس نے کہا ایک کام کر تیرا جو یہ بھرم ہے نا کہ جو دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا یہ آج ہم پورا کیے دیتے پھلکیا اس کو چورائی پہ لگا دے اور اس پہ اس کے بغل میں ایک بڑا سا پیپر اور پینٹ رکھ دے اس میں لکھ دینا اس پینٹنگ میں جو کمی ہے کرپیا اس باجو کی کاغج پہ لکھ دیجئے اور شام کو ملیں گے ہم اور تم اس نے ویسا ہی کیا اب تو لوگ جو نکلے پینٹنگ کو دیکھے اور مہاراج اپنے کمنٹ وہاں لکھتا چلا گیا یہ حالت ہو گئی کچھ لوگ تو وہ پیپر بھر گیا تو جو پینٹنگ تھی اسی میں نشان لگانے لگے یہاں گھر وڑی ہے یہاں گھر وڑی ہے وہ بیچارہ جب شام کو آیا تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا یہ بھی نے کیا کیا بولے بھائیہ تم نے کہا نا لوگ تو بہت خوش ہو جائیں گے لوگ دیکھو تم نے کیا لکھا تم نے اتنا ہی لکھا کہ اس میں جو کمی ہے وہ بتا دیں تمہاری پینٹنگ کیا آحلت ہو گئی ہے اس تو لوگ کہیں گے کام ہی ان کا یہ ہے تم کیوں جھگڑے میں پڑ رہے ہو موسیقی موسیقی